مہارشتر ڈھانے کے بھائندر شیطر میں فلیٹ کے اندر پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے گھر میں مہلا کے شو کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے کچھ ٹکڑے بالٹیوں میں خون کے ساتھ تھے اور کچھ رسوئی میں ایک ککر میں اُبال کر رکھے گئے تھے پولیس والوں نے ایسا منظر اپنے کریئر میں کبھی نہیں دیکھا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی آخر یہاں ہوا کیا ہے چاروں طرف افراتفری کا ماحول تھا سبھی اپنے اپنے پریاس لگا رہے تھے آخر حیوانیت کی سیماوں سے پر یہ معاملہ تھا کیا؟ درندگی کا ایسا گھنونا کھیل کھیلنے والا تھا کون؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ تو آئیے ہم بنا دیر کیے آپ کو لے چلتے ہیں اس گھٹنا کی ایسی سچائی کی طرف جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور سماج میں ہو رہی ایسی دل دہلا دینے والی گھٹناوں سے روبرو ہوتے رہیں ساودھان رہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا تھی یہ گھٹنا اور اس کی کہانی ہے لیوین ریلیشنشپ کی جو آج کل کے دور میں کافی عام بات ہے کہانی کے مکھے پاتر ایک چھتیس ورشیہ مہیلا سرسوٹی ویدیا اور اس کے لیوین پارٹنر چھپن ورشیہ منوجسانے ہے سرسوٹی ویدیا نے اپنا بچپن احمدنگر کے ایک اناتھالے میں اپنی تین بہنوں کے ساتھ گزارا تھا اور وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اناتھالے میں ہی پلی بڑی تھی اٹھارہ ورش کی ہو جانے کے بعد سرسوٹی ویدیا اناتھالے چھوڑ کر اپنے دور کے رشتے دار کے ساتھ رہنے آ گئی تھی سرسوٹی ویدیا نے ایس ایسی پریقشاؤں میں اسفل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی منوجسانے ایک پڑھالکھا آدمی تھا اناتھ ہوتے ہوئے بھی اس نے اوڈیوگک پرشکشن لیا ہوا تھا لیکن ٹریڈ ٹیکنیشین ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی وہ بوریولی میں ایک راشن کی دکان پر کام کرتا تھا پریوار کے نام پر اس کے پاس کوئی نہیں تھا اس کے چاچا مدھکر سانے اور کچھ چچرے بھائی بھن ٹھانے میں رہتے تھے پر ان کا منوجسے کوئی لینہ دینا نہیں تھا گھٹنا کے پندرہ سال پہلے بوریولی کے بابہی ناکہ میں راشن کی دکان پر منوجسانے اور سرسوتی وید کی پہلی ملاقات ہوئی تھی منوجسانے یہاں پر کام کرتا تھا باتوں ہی باتوں میں جب سرسوتی کو پتا چلا کہ اس کی طرح ہی منوج بھی احمدنگر سے ہی ہے دونوں جلد ہی دوست بن گئے بعد میں یہ جاننے کے بعد کی دونوں اناتھ ہیں دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بھی بن گئی اسی بیچ منوج نے آرثک تنگی سے پریشان سرسوتی کو ایک دکان میں سیلز گرل کی جوب دلوا دی کیونکہ منوج ہر مشکل میں سرسوتی کے ساتھ کھڑا رہتا اسے منوج کا ساتھ اچھا لگنے لگا ہر چھوٹی بڑی سمسیاں کے لیے اسے منوج کا سہارا لینا پڑتا اور منوج بھی بے جی جک اس کا ساتھ دیتا تھا آخرکار سرسوتی وید نے اپنے اور منوج سانے کی عمر میں بیس سال کا بڑا انتر ہونے کے باوجود منوج کے ساتھ جیون بتانے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں میرا روڈ رہنے چلے آئے اور گیتہ نگر میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے یہ دونوں اپنے پڑوسیوں سے جیادہ واسطہ نہیں رکھتے تھے نہ ہی کہیں جیادہ آتے جاتے تھے لیکن جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اسے پڑوسیوں کا یہی ماننا تھا کہ یہ دونوں پتی پتنی ہیں گھٹنا کے دن یعنی 7 جون کو جب پولیس فلیٹ میں پہنچی اور فلیٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو منوج نے دروازہ کھولا اس نے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود لوگوں کی مدد سے پولیس نے اسے ہراست میں لے لیا سرسوتی کی ہتیا کے بارے میں جاننے کے بعد پولیس نے منوج سانے کو جب ہراست میں لیا تو اس کے چہرے پر کسی طرح کا ڈر یا پچتاوے کا کوئی سنکیت نہیں دکھائی پڑ رہا تھا 56 ورشیہ منوج سانے کے خود دیے گئے بیان کے انسار اس نے پولیس کو بتایا کہ میں منوج سانے اس فلیٹ میں پچھلے کافی سالوں سے رہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سرسوتی اپنی دسویں ککشہ کی ایس ایسی پریقشہ میں شامل ہونے کی یوجنا بنا رہی تھی اور اسے میٹس پڑھایا کرتا تھا پولیس کو فلیٹ سے ایک بورڈ بھی ملا تھا جس پر کچھ میٹس کے سوال لکھے ہوئے تھے اس نے بتایا کہ سرسوتی ویدھے اس کے لیے بیٹی کی طرح تھی اور اس نے سرسوتی کو نہیں مارا ہے سرسوتی ویدھے نے کیٹ ناشک کھا کر اپنی جان دی ہے اس نے کہا کہ چار جون کو جب میں گھر واپس بس آیا تو وہ جمین پر پڑی ہوئی تھی اس کے موہ سے جھاگ نکل رہا تھا میں نے دیکھا تو اس کی سانس نہیں چل رہی تھی وہ مر چکی تھی جس کے بعد پولیس کی گرفت میں آنے کے ڈر سے میں نے شو کو ٹھکانے لگانے کی سوچی اس لیے میں نے سرسوتی ویدھے کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سرسوتی کی ہتیا کے بارے میں جاننے کے بعد ممبئی میں رہنے والی سرسوتی ویدھے کی تینوں بہنوں نے پولیس سے سمپرک کیا اور اپنا بیان دیتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ منوج اور سرسوتی پتی پتنی تھے قریب آٹھ سال پہلے ان کی بہن سرسوتی نے منوج سے ایک مندر میں شادی کی تھی اور وہ بہت شانتی کے ساتھ ہنسی خوشی جیون گزار رہے تھے لیکن عمر میں کافی انتر ہونے کے کارن انہوں نے شادی کے بارے میں کسی سے کھلاسہ نہیں کیا تھا ان دونوں کی عمر میں بیس سال سے بھی جیادہ کا انتر تھا اور اتنا انتر ہونے کے کارن سرسوتی اکثر منوج کا پریچے اپنے ماما کے روپ میں کرواتی تھی بہنوں کے دیے اس بیان کے بعد پولیس نے منوج سے پھر کڑائی سے پوچھتاچ کی اس نے شادی کی بات مانتے ہوئے کہا کہ سرسوتی سو بھاو سے بہت شکی تھی اور اسے لگتا تھا کہ منوج اس کے ساتھ بے فائی کر رہا ہے سرسوتی کے اسی شک کے چلتے دونوں کے بیچ اکثر لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا گھٹنا کے دن بھی ایسا ہی جھگرا ہوا لیکن اس دن منوج کابو سے باہر ہو گیا اور گھر سے باہر چلا گیا جس کے چلتے سرسوتی نے گسے میں آ کر کیٹ ناشک پی کر آت کر لی کیونکہ جس سمیں یہ گھٹنا گھٹی وہ گھر میں نہیں تھا جب وہ گھر لوٹ کر آیا تو سرسوتی کو مرا ہوا دیکھ کر بری طریقے سے گھبرا گیا اسے لگنے لگا کی سرسوتی ویدھے کی ہتیا کے آروپ میں اسے پکڑ لیا جائے گا اس لیے اس نے شو کو چھپانے کی کوشش میں وڈ کٹر مشین سے سرسوتی ویدھے کے مرد شریر کے ٹکڑے کر دیے حراست میں لیے جانے کے بعد کورٹ میں منوج کے وکیلوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک مانسک مریض ہے اور اسے اس کارن چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے ماننی جج نے تب پولیس کو آدیش دیا کہ منوج کا سائکومیٹرک ٹیسٹ کروایا جائے جھوٹ اور اپراد کبھی نہیں چھپتا اور ٹیسٹ کی رپورٹ سے بھی یہ سچائی سامنے آ گئی جے جے اسپطال نے اس بات کی پشٹی کی کیوہ مانسک روپ سے پوری ترہ سوست ہے اسے کوئی مانسک بیماری نہیں ہے اس بیچ پولیس کو منوج کے فلیٹ سے کافی عجیب سی چیز بھی ملی جیسے ایک ہتھوڑا، ایک ٹائل کٹر، ایک چین سو ماس کے ساتھ ایک پریشر ککر ماس کے پکے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ دو پلاسٹک کی بالٹی ماس کے ٹکڑوں کے ساتھ ایک پلاسٹک ٹب اور بھنے ہوئے ماس کے ٹکڑوں کے ساتھ ایک پیتل کا بھگونا ماس کے ٹکڑوں کے ساتھ دو سٹیل کے چمچ کچن سلایب پر رکھے سرسوتی کے بال اور بدبو سے بچاو کے لیے استعمال خوشبودار تیل کی شیشیا امے سے چین سو آگے چل کر ایک بہت بڑا ثبوت بن گئی دراصل اسپاس پوچھتاج کرنے کے بعد جب پولیس ایک دکان کارتکا انٹرپرائسز تک پہنچی تو دکان کے مالک نے بتایا کہ کچھ دن پہلے منوج چین سو کی مرمت کروانے یہاں آیا تھا اور یہ پوچھنے پر کی وہ اس سے کیا کام لیتا ہے اس نے کوئی بھی جواب ٹھیک سے نہیں دیا اب پولیس کے ہاتھ میں پکتہ سبوت لگ چکا تھا انہوں نے اپنے طریقے سے منوج کو ریمانڈ پر لیا اور آخرکار اس نے اصلی سچ اگل دیا جسے سن کر سبھی کے ہوش اڑ گئے اس نے کھلاسہ کیا کہ دراصل شک کی سرسوتی نہیں منوج خود تھا اسے لگتا تھا کہ سرسوتی کے اور آدمیوں کے ساتھ ناجائج رشتے ہیں اور یہی شک سرسوتی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ بنا عمر میں وہ سرسوتی سے کافی بڑا تھا اور اسی انسیکیورٹی کے چکر میں اس نے گصے اور جلن میں آ کر سرسوتی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلاننگ کی منوج نے بڑے ہی شاتیرانہ ڈھنگ سے ہتیا کی یوجنا بنائی تھی جب پولیس دوارہ اس کی گوگل سرچ ہسٹری کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے ہتیا سے پہلے یعنی 28 اور 29 مئی کو گوگل میں کیٹ ناشکوں کی کھوچ کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گوگل میں یہ بھی سرچ کیا تھا کہ کسی شو کو گلانے میں کتنا سمیں لگتا ہے شو کو ٹکڑوں میں کیسے کٹا جا سکتا ہے اور انہیں کیسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں پھر گوگل سے ملی جانکاری کے انسار ان سبھی سامان کا انتظام کیا اس نے ایک ہزار کی ٹائل کٹنگ مشین اور چار ہزار کی دو سو وولٹ والی الیکٹرک چینسو خریدی پھر کیا چھاچ اور کیٹ ناشک کا انتظام یہاں تک کسی شو کی سرن کو روکنے کے لیے وہ خوشبودار نیلگری تیل کی پانچ بوتلیں بھی خرید لائیا گھٹنا کے دن اس کا اسی مددے پر کافی جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد اس نے خود ہی سرسوتی کو وہی کیٹ ناشک چھاچ میں ملا کر دے دیا اسے ترپتہ چھوڑ کر منوج اس کی موت کا انتظار کرنے گھر سے باہر چلا گیا کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سرسوتی کے موہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ دم توڑ چکی تھی اس نے سرسوتی کی ساسوں کو چیک کیا اور پھر درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس نے سرسوتی کی باڈی کو اس نے سرسوتی کے شریر کے ان خون بھرے ٹکڑ کو بالٹیوں میں ڈال دیا تاکہ خون بالٹیوں میں ہی رہے پر شاید اس کی درندگی اتنے پر بھی شانت نہیں ہوئی اس نے کٹے ہوئے کچھ ٹکڑ کو اتنا چھوٹا کٹا کی ککر میں رکھ کر اُبال سکے اور پھر کچھ ٹکڑ کو ککر میں اُبالا اور کچھ کو گیس پر روست بھی کیا اور بعد میں انہیں کتوں کو کھلا دیا پولیس نے دکان کارتیکہ انٹرپرائیجز کے مالک چھاچ بیچنے والے اور کیٹ ناشک دوائے بیچنے والے جن سے منوج نے قتل میں استعمال سامان کھریدا تھا ان کے بیان بھی درج کر لیے ان سب ثبوتوں کے آدھار پر پولیس نے اپنا پکش رکھا اور منوج کو عدالت نے دفعہ 302 کے تحت مجرم قرار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ریپورٹس کے مطابق ابھی بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے منوج کے وکیلوں نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ منوج کا HIV پوجیٹیو ٹیسٹ کیا گیا تھا 2008 میں اور اس کے بعد منوج کے سرسوتی کے ساتھ کوئی سمبند ہی نہیں تھے پولیس نے 1200 پیج کی چارج شیٹ اور 68 وٹنیس کا یورا کورٹ میں جمع کروایا ہے اور انہیں وشواس ہے کہ سرسوتی کو انصاف جرور ملے گا گھٹنا ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہم پیار کے لمحے گزارتے ہیں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں کیا وہ ایسا ہے ایوان بھی بن سکتا ہے ہم اوپر والے سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ سرسوتی کی آتما کو شانتی دے اور ایسی موت کسی کو نہ ملے دوستوں اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں مہند پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر بھی کریں اگر آپ نے اب تک سکیری جون چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں رہیں